اوہ مائی گوڈ بالویر فور میں فائنلی ایک ایسا ویلن آیا ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہوں کہ یہ پورے بالویر ہیسٹری میں یا پھر پورے بالویر انورس کا اب تک کا موس پاورفل ویلن ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پرم کی تو اہر پرم کون ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے اس کتنے زیادہ پاور سے اور آگے کیا کرنے والا ہے اس کے بارے میں آج کسی ویڈیو میں ہم بات کرنے والا ہیں جو کہ کافی زیادہ انٹریسنگ ویڈیو ہونے والی ہیں تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھنا اور چلے ابھی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں وال بالویر فور میں فائنلی بسم کا ٹریک ہتم ہو چکے ہیں اور آپ سے پرم کی کہانی کی شروعات ہو گئی ہیں تو پرم اصل میں انسانیت اور بالویر کا سب سے بڑا دشمن ہے کیونکہ اس کے مطابق انسانوں نے اس پوری دنیا کو تباہ کر رکھ دیا ہے اور اس لئے وہ ان سب کو ختم کرے گا اور جس سے پھر وہ خود بھگوان بن کر سب کو کنٹرول کرے گا اور اس کے لئے اسے دردے کے سب سے بڑے رکھشک یعنی بالویر کو ختم کرنا ہوگا اور اس بارے میں رائٹر نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے پرم کو اتنا پاورفور بنا دیا کہ یار بس کیا ہی بتاؤ جیسا کہ اس پرم نے ایک کی بات ایک یونیورس یعنی پیرلل ورلڈ یا پھر آپ کہہ سکتا ہو کہ ملٹی ورس میں جا کر ہر ایک بالویر کو ختم کرنا شروع کر دیا جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں پورے ملٹی ورس میں ہر ایک بالویر کو مارنا شروع کر دیا اس پرم نے اور حد تو تب ہوگے جب ہمیں بھی بتائی گیا ہیں کہ اب اس پورے یونیورس اور اس پورے ملٹی ورس میں صرف بالویر 3 اور 4 کا یہ بالویر ہی بچا ہے جی ہاں دہلاس بالویر ہاں یہ سننے میں کافی اچھا لگ رہا ہے جس پر وہ کافی اچھی بھی بنا سکتے ہیں دہلاس بالویر ویل تو پورے ملٹی ورس میں ہر ایک دوسری بالویر کو مار دیا ہے اور اب ہماری اس بالویر کے پیچھے آ گیا ہے جہاں اس نے کافی چلاکی سے خود کو ویر کے گھر کے اندر بھی شامل کر لیا ہے ایک معصوم بچہ بن کر برڈونٹ پر اس کا نکاب کافی جلدی کھل جائے گا ویل ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کیا ہے پورے ملٹی ورس میں پاس اسی کونسی شکتیا ہے جس کے وجہ سے اس نے برہمان کے سارے بالویر کو مار گیا ہے تو اس کی جو سب سے بڑی پاور ہے وہ ہے سول سٹیلنگ یعنی آتماوں کو چھیننا اسے نکالنا وہ لیٹرلی کسی سے بھی اس کی آتما کو اس کی سول کو نکال سکتے ہیں اسے چھین سکتے ہیں یہ کتنی دینجریس پاور ہے اس کے بارے آپ کو اندازہ بھی نہیں کیونکہ آپ کا دشمن چاہے کتنا بھی پاورفول کیوں نہ ہو اگر آپ کو صحیح میں ایک بار آپ کو موقع مل جائے تو آپ اسے اس کے آتما کو نکال سکتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایک ہیرو اور ایک ویلین لڑتے ہیں تو اس کی لڑائی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چلتی رہتی ہے اور اسے پر ہمیشہ وار تو کرتے ہیں لیکن کوئی ایک مرتن ہی لیکن اگر آپ کے پاس اسی پاور ہے کہ آپ اس سے اگر ایک صحیح موقع ایک صحیح وار کر لو تو آپ کے دشمن کے اس کی آتما ہی نکل جائے تو پورا کیسا ہی ہتم اور پرم کی پاس کچھ ایسی پاور سے جس سے وہ بالویر کو مار رہا ہے لیکن یہاں پر ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر پرم نے بالویر کی آتما کو نکالنا ہے تو اس سے پہلے اسے بالویر سے جوڑے تین قریبی لوگوں کے آتما کو نکالنا ہوگا جس سے کہ بالپری مہمہمتا نے پھر کاش ہوئی اور اس طرح کے کچھ اور لوگ جو کہ اس کی سب سے زیادہ قریب ہے تو اگر وہ اس کی تین لوگوں کو آتما کو چھین لیتا ہے تو اس کے بعد ہی وہ بالویر کے حتمہ کو نکال سکتا ہے اصل میں ان سارے بالویروں کے حتمہ کے چینے کے پیچھے اصل میں پرم کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان سارے حتمہ یعنی سول کو چھوڑا کر ایک پاورفل مالا یعنی ایک ہار بنا رہا ہے جو کہ اگر پوری ہو گئی تو وہ اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ نہ صرف ہماری یہ دنیا بات کے پورے ملٹی ورس پر پرم کا کنٹرول ہوگا وہ لیٹرلی ایک بھگوان بچ جائے گا اور یہ مالا ہماری اس بالویر کے حتم ہونے پر پوری ہوگی سو جی ہاں معاملہ کافی سنگین ہے تو کیا وہ اس آخری بالویر کو حتم کر کے اپنی اس مالا کو پورا کر پائے گا یہ پھر ہمارا بالویر کس طریقے سے اسے بچ جائے گا کیونکہ انلائک بس ہم پرم کے سامنے بالویر بلکل بھی ٹھیک نہیں سکتا تو ہاں یہ پورا ٹریک کیسے حتم ہوتا ہے یہ دیکھنے کافی زی مزدار ہوگا کیونکہ اس ٹریک کے بعد ہی بالویر فور بھی ختم ہونے والا ہے کافی جلدی سو ہاں پرم کا یہ ٹریک کافی زی آسم ہونے والا ہے پرسنلی بتاؤ تو مجھے پرم کافی زی پسند آیا اس کا کاریکٹر کافی زی کول ہے سیوائے اس کی کاسٹیم ڈیزائن کے جو کہ بہت بہت بوری ہے مطلب لیٹرلی میں بالویر تریقے سٹارٹنگ سے یہ بتا رہا ہوں اس کے پہلے پورا سے بتا رہا ہوں اس کی کتنی بوری کاسٹیم سے پورے شوکی بہت بوری بیکار بلکل بوری اور اس بارے میں یہ کانٹ چینج مائی مائنڈ باقیہ امشور آپ کی دماغ میں کافی سارے سوال ہوں گی کہ اگر انہوں نے ملٹی ورس کی سارے بالویر کو مار دیا ہے تو کیا بالویر ون اور بالویر ٹانو والے بالویر کو کیا ہوا کیا وہ بھی مر گئے مطلب ویوان وغیرہ وہ بھی مر گئے اس بارے میں ہماری جلدی نیکس ٹوڈی میں پوری تفصیل سے بات ہوگی تو پلیز دو سبسکرائب کیونکہ وہ ویڈیو کافی زیادہ اسمان والی کافی انٹریسنگ ہونے والی ہیں اور اب جس طرح میرے پیچھلی ویڈی میں آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اس کا صحیح جاب دینے پر آپ کو ہمارے نیکس ٹوڈی میں شاوٹ آٹ ملے گا تو سوال تھا کہ اکرور اور شوری ان دونوں انیمیٹڈ کریکٹر میں ہر کونسی کامن چیز تھی اور سرپرائزنگلی صرف دو ہی سبسکرائبرز نے اس کا صحیح جاب دیا ہے جو کہ ہے ویوان مہتا ان پرانجولی ہیمانتا تو جیہاں اس کا صحیح جاب تھا کہ ان دونوں کریکٹر کا وائس ایکٹر ایک ہی بند ہے جو کہ ہے شلیندر پانڈ ہے اور اب ہمارا آگلا کوئسن ہے کہ بالویر ریٹرن میں جو ملٹی ورس کا ٹریک آیا تھا اور اس میں بالویر کے سارے ویرینٹ کتنے تیاں اور اس کے نام کیا کہتے ہیں اپنا بھی کمنٹ سیکشن بتانا ہے اور بس آج کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں میں ایک سٹوڈی میں تب تک کے لئے دیکھر ان بھوائے